اور وہ روح مر رہی ہے وہ چیخ رہی ہے کہ مجھے میری ڈائٹ دو اور ہم نہیں دے رہے اس کو اس کی ڈائٹ جس کی وجہ سے تبزبزب کا شکار ہے ہر بندہ پریشانی کا شکار ہے بیچینی کا شکار ہے ضروری آپ کے لئے سمجھنا ہوکے بیکاوز صحیح رہے کہ دے گیو اپ آن لائف پٹ وائے دے گیو اپ آن لائف سوال یہ ہے کہ اتنا تنگ کیوں آ رہے ہیں لوگ کہ وہ اس حد تک جا رہے ہیں کہ سوسائٹ بھی کر رہے ہیں لوگ so this brings me to the question جو میں ایکشلی آپ لوگ سے کرنا چاہتا ہوں کہ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے ان چیزوں کو بالکل سائٹ پہ کر دیا جو ایکشلی میٹر کرتی دی for example گارڈ کو جس کی لائف میں گارڈ نہیں ہے یہ میں ابھی آپ کو گوروں کے کوٹ سناوں گا مطلب ہم تو بولتے رہتے ہیں ہم تو مسلمان ہیں لیکن میں ان لوگ کی بات آپ کو بتاؤں گا جو فولی میٹیریلزم میں انوالڈ ہے جس کی لائف میں گارڈ ایپسنٹ ہے سپرچوالیٹی ایپسنٹ ہے وہ کنفرم ڈیپریشن کی طرف جائے گا ہی جائے گا لیکن having said it ڈیپریشن کود بھی ڈیزیز ایز ویل منٹل ڈیزیز بھی ہوتی ہے ریلیجیس لوگ کو بھی ڈیپریشن ہو جاتی ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ریلیجیس لوگ کو نہیں ہوتی ہے وہ بہت ہی خوش ہوتے ہیں ہو جاتی ہے لیکن یاد رکھیں ریلیجیس بندہ کبھی بھی ایگزیسٹینشل ڈیپریشن کی طرف نہیں جائے گا دو طرح کی ڈیپریشن ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے ایگزیسٹینشل ڈیپریشن اور ایک ہوتی ہے کلینیکل ڈیپریشن ایگزیسٹینشل ڈیپریشن کی ریزن ہوتی ہے کہ جب ایک بندہ اپنا پرپس لوس کر دے سینس او پرپس وہ کہے میں کیا کر رہا ہوں میرا پرپس کیا ہے سوسائیٹی میں میرا رول کیا ہے اور اس کو کوئی پرپس نہ ملے اور وہ کھالے پیلے جیلے کی فلسپی پہ چلے لیکن پھر بھی اس کو چین نہ آئے کہ نہیں سمتھنگ is missing سمتھنگ is missing تو یہ ہوتی ہے ایگزیسٹینشل ڈیپریشن کلینیکل ڈیپریشن ہوتی ہے بیکاوز آف ایمبیلنس ان دو کیمیکلز برین میں جو کیمیکلز ہوتے ہیں سیرٹونین ہو گیا ڈوپامین ہو گیا اور اکسیٹوسن ہو گیا ان کا کچھ ایمبیلنس کیریٹ ہوتا ہے تو کلینیکل ڈیپریشن ہوتی ہے تو کلینیکل ڈیپریشن مومن کو بھی ہو سکتی میں اس کا انکار نہیں کرتا حالات کی وجہ سے ہو جاتی ہے لیکن میں آپ سے بات ہی کرنا جاتا ہوں کہ ڈیپریشن کی بہت میجر وجہ کہ ہم نے گارڈ کو سپیرچوالیٹی کو اپنی لائف سے نکال دی اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مٹیریل چیزوں کو یوز کر کر کے ان چیزوں میں انوالف ہو ہو کے اپنے آپ کو تسکین دے لیں گے یہ اسکیپیزم کی تھیوری ہے کہ ہر بندہ اپنے پرابلم سے اسکیپ کرنا چاہتا ہے جیسے وہ کبوتر کو جب بلی کھانے آ رہی ہوتی ہیں وہ آنکھیں بند کر لیتا ہے تو ہم میں اس سے بہت سے لوگ اسکیپیزم کے شکار ہو چکے ہیں کہ نہیں نہیں everything is fine سب ٹھیک ہے سب ٹھیک ہے لیکن چیزیں ہاتھ سے نکلتی جا رہی cut throat competition ہے rat race ہے آگے بڑا بہت مشکل ہے jobs نہیں مل رہی لوگوں کو unemployed ہیں لوگ relationships جو ہے وہ کس طرح کے ہوتے جا رہے ہیں اللہ معاف کرے divorces کتنی بڑھتی جا رہی ہے ہماری society میں تو سب ٹھیک نہیں ہے اس لیے یہ چیزیں discuss ہونی چاہیے تو Will Durant کا زبردست quote میں آپ کو سناتا ہوں اس وقت غور کیجے گا یہ کہتے ہیں کہ so i should say that civilizations begin with religion and stoicism وہ کہتے ہیں کہ ہر civilization ہر تہذیب دین سے مذہب سے اور stoicism سے develop ہوتی ہے یعنی discipline سے this is the philosophy of discipline stoicism they end with skepticism and unbelief اور civilizations تباہ کب ہوتی ہیں جب انسان unbelief اور روحانیت سے دور ہو جاتے تب ان کی تباہی شروع ہو جاتی ہے اور یہ گورا کہہ رہا ہے will do it and the undisciplined pursuit of individual pleasure اور civilizations کی تباہی کی وجہ ہے undisciplined pursuit of personal pleasure کہ جب ہم personal pleasure کا undisciplined pursuit کرتے ہیں دیکھیں یاد رکھیں ہمارے بہت سے youngsters سمجھتے ہیں دین میں ہر چیز حرام ہے تو وہ یہی کہتے ہیں نا کہ یار یہ مولوی تو ہر چیز حرام کہتے ہیں تو لہٰذا اس سے اچھا ہے ہماری جائیں اس سے اچھا ہے ہم دین فالو ہی نہ کریں تو میں یہ clear آپ کو کر دوں کہ میں الحمدللہ ہمارا youth club سے تعلق ہے ہم outing بھی کرتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں دیکھیں دین desires کو kill نہیں کرتا لیکن دین desires کو discipline کرتا یہ سنٹنس آپ یاد رکھیں religion does not kill desires religion disciplines desire دین ہمیں بتاتا ہے کہ desire کیسے fulfill کرنی اس کا proper طریقہ کیا ہے اور کس طرح fulfill کرنی تو جب ہمارا undisciplined pursuit ہوگا desires کو فالو کرنے تو تباہی جیسے میرا بھی دل کرتا آپ کا بھی دل کرتا ہوگا کہ ہم 24 گھنٹے گیمنگ کھیلیں سوئیں گیمنگ کریں موویز دیکھیں اور ہمارے پر کوئی ذمہ داری نہ ہو نہ ہمیں نمازیں پڑھنی پڑھیں نہ ہمیں ماں باپ کچھ کام کرنے کا کہیں نہ ہمارے کوویڈ آیا اس کے بعد سکول کھل رہے ہیں تو ہر ایک مو بن گئے کیونکہ پڑھائی کرنی پڑے گی اگ دام سے تو انسان بائی نیچر سست ہے یہ تو بات کنفرم ہے لیکن ریلیجن ایکچولی انسان کو یہ سکھانے آئے کہ یہاں پر تم ٹیسٹ کے لیے ہو یہاں پر سستی چھوڑ ہے یہ بات یاد رکھی سویلیزیشن ڈسٹویک ڈائز اپکیورین سویلیزیشن ڈسسپلین سٹارٹ ہوتی لیکن جب تباہ ہوتی ہے تو کیوس سے تباہ ہوتی اور آج ہمارا معاشرہ کیوس کی طرف جا رہا ہے آپ دیکھیں جو ہریسمنٹ کیسز ہیں ریپ کیسز اللہ معاف کرے میڈیا میں کیا کیا سننے کو ملتا سوشل میڈیا میں روزانہ خبر مل رہی ہے پھر چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ جو معاملات ہیں ہم کیوس کی طرف جا رہے ہیں ہم تباہی کی طرف ہی گامزن ہیں وجہ وہی ہے جو آئینسٹائن نے کہا تھا ایرسٹوٹل نے غالباً کہا تھا کہ دنیا برے لوگوں سے تباہ نہیں ہوگی دنیا اچھے لوگوں کی خاموشی سے تباہ ہوگی اچھے لوگ خاموش ہیں اچھے لوگوں سے مراد ہے جو ماشاءاللہ آپ جیسے لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں جب تک ہم پہ پر پرابلم نہیں آتی سب ٹھیک ہے جب ہم پہ آئے گی تب دیکھی جائے گی تو خوش ہوتے آپ اچھا اچھی رات گزارتے ہیں جب آپ عشاء پڑھ کے سوئیں آپ بڑی اچھی رات گزارتے ہیں آپ کام ڈاؤن ہوتے ہیں جب نماز نہ پڑی ہو خوف سا ہوتا ہے عجیب سی انگزائیٹی ہوتی ہے ایک سنس آف ان کمپلیٹنس ہوتی ہے کہ نہیں نہیں میں نے کام کمپلیٹ نہیں کیا اس کا مطلب آپ کے اندر وہ انسان ہے جس کو کمپلیٹنس چاہیے جس کو ٹاسک کی کمپلیشن چاہیے جو ہارڈ ورکنگ ہے لیکن وہ دب چکا ہے وہ انسان تو اس کو نکال 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 ہم شروع کیا جم کیری کا کوٹ دیکھ نکال 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 س آپ میں سے کپڑے پہنے جاتا ہے نیسیسٹی ہے لیکن یہ اگر گول بن گیا ہے اور فیمس ہونا آپ کا مشن بن چکا ہے کہ میں نے فیمس ہونا ہے اب ہر بندہ فیمس ہونا چاہتا ہے یوٹیوب پہ پیسے کمانا چاہتا ہے تو میرے سٹوڈنٹ کا مجھ سے پہلا سوال ہی ہوتا ہے سر آپ کتنا کماتے ہیں یوٹیوب پہ میں نے ابھی تک منیٹائزیشن نہیں کی مجھے تو پتہ بھی نہیں ہے اتنا منیٹائزیشن لیکن پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ کتنا کماتے ہیں یعنی ہماری سوچ ڈائریکٹ وہاں جاتی ہے so he said کہ everyone should get rich and famous تاکہ انہیں بتا لگ جائے یہ آنسر نہیں ہے یہ ہے بیسیکلی کرنے کی بات اور پھر کیانو ریوز is also one of them جو تھوڑا decent آدمی ہے ہولی وڈ میں اس نے کہا I always felt like I am not from this generation I just live in it اس نے کہا میں اس جنریشن کا نہیں ہوں میں relate نہیں کر پاتا آپ لوگوں سے میں صرف بس زندہ رہ رہا ہوں پیدا ہو چکا ہوں اس جنریشن میں somehow I am here because the way my mindset differs from the majority you'd think I come from a different dimension وہ کہتا ہے میرا mindset different ہے and this person loves to live in mountainous areas you know ایسے جگہ جو natural ہیں تاکہ وہاں پر جا کر فطرت کو واپس لے کر تو میں آپ کو یہ کوٹ کیوں سنا رہا ہوں جم کہہ رہے ہیں اور اس کا کوٹ کیوں سنا رہا ہوں کیونکہ ایک تو یہ famous لوگ ہیں دوسرا یہ famous لوگ اگر یہ بات کر رہے ہیں تو کچھ تو dumb ہے نہ بات مولوی تو آپ کہتے ہیں ہر وقت کرتے ہی رہتے ہیں ان کا تو کام ہی ہے آپ لوگ کے نزدیک کے بات وہ باتیں ہی کرتے ہیں لیکن اگر یہ لوگ realize کر رہے ہیں کہ spirituality is the answer انسان spiritual ہے انسان machine نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کی روپ بنائی ہے اور وہ روپ مر رہی ہے وہ چیک رہی ہے کہ مجھے میری diet دو اور ہم نہیں دے رہے اس کو اس کی diet جس کی وجہ سے تبزبزب کا شکار ہے ہر بندہ پریشانی کا شکار ہے بیچینی کا شکار ہے